بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو اپنی اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا تو آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کورما عید سپیشل تو اس عید پر آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور ویڈیو زیادہ سے بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا تو جی سب سے پہلے ہم نے ایک صاف صورت ہے برطن کے اندر گھی لے لیا ہے تقریباً ڈیڑ کپ آپ گھی یا آئیل کوئی بھی لے سکتے ہیں گھی میں سالن زیادہ مزیکہ بنتا ہے تو اس میں ہم دو عدد سبز لائچی دو سے تین لانگ اور پانچ سے چھے عدد کالی میٹچیں ڈال کے یہاں پہ اس کو کڑکا لیں گے تو گھی گرم ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم اس میں بٹن شامل کریں گے جو تقریباً یہاں پہ میرے پاس ایک کلو سے تھوڑا زیادہ ہے تو اس کو ہم اتنا بھی فرائی کریں گے کہ یہ پنگ کلر سے اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے تو اس کو فرائی کریں گے گھی کے اندر اور جب تک یہ اپنا پانی بھی چھوڑ دے گا گوچ تو اس میں اس کے بعد ہم کچھ مسائلے شامل کریں گے باقی چیزیں ابھی شامل نہیں کریں گے تو ضرور ویڈیو کے اندر تک واج کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس ریسی پی کو آپ بھی فالو کریں تو جی دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے اپنے ٹیسکے کارڈنگ اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور جو گوشنے پانی چھوڑا ہے نا اسی پانی میں ابھی سی کو ہم اس کو پکنے دیں گے تو اس کو اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو لیڈ لگا دیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکہ بیس سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا پچیس منٹ کے اندر جو ہے یہ گوش جو ہے وہ گل جائے گا تو اگر آپ اس کو ککر میں بنا رہے ہیں تو دس سے بارہ منٹ آپ اس کو جو ہے ویٹ لگا سکتے ہیں تو میں اس کو ایسے ہی بناوں گی تو تقریباً دیکھیں یہاں پہ جی بیس سے بائیس منٹ ہو چکے ہیں تو گوش جو ہے وہ بہت اچھے سے بھن بھی چکا ہے اور گل بھی چکا ہے تو اس میں ہم نے ایک کپ کے قریب دہی شامل کر دیا ہے اور باقی مسالے جو ہے اس میں ہلدی خوشک دھنیا لال مرچ اور گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے ساتھ دہی ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے دہی جو ہے اس کو ہلکا سا پھینٹ کر شامل کریں اتنا زیادہ بھی نہیں پھینٹیں گے کہ وہ لسی بن جائے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ گھی نے سالن نے جو ہے وہ بہت اچھے سے گھی بھی چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس کو ایک دفعہ چمچ کی مدد سے چلا لیتے ہیں تو دیکھیں کلر بھی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے چورا سوری فرائی کی ہوئی اس میں پیاز شامل کرنی ہے اس پیاز کو آپ ریسیپی بنانے سے پہلے فرائی کر کے سائیڈ پر رکھ لیں تو میں نے بھی ایسی کیا تھا تاکہ میرا ٹائم جو ہے وہ بچ سکے تو اب یہ پیاز جو ہے اس کو ہم چورا کر لیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو اب لن میں شامل کر دیں گے آپ اس کو ہاتھ سے بھی کرسکتے ہیں گرائنڈر میں جال ڈال کے بھی ہلکا سا آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی چیزیں ہمیں اور چاہیے ہوں گی کالا زیرہ سفید زیرہ جائفل جاوتری اور بھونے ہوئے چنے لونگ اور ہری الائچی بھڑی الائچی ڈال کر جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو کوٹ لیں گے اور ان کو کوٹنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین منٹ اس کو ہم مزید ایسے ہی پکائیں گے اور چمچے اس کو ہم اچھے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ وہ نیچے نہ لگے سالن تو اب یہاں پہ تھوڑا سا کرش کیا ہوا ہم ادرک شامل کر دیں گے آپ اس کو لمبے لمبے سلائسز میں کٹ کر کے بھی یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں اور مزید جو ہے ایک کپ کے قریب ہم نے دہی یہاں پہ شامل کر دیا ہے دہی کو ہلکا سا پھینٹ کر ہی شامل کریں گے اور جب بھی دہی یا دودھ آپ سالن میں شامل کر رہے ہو تو اس وقت فلیم جو ہے وہ آپ آف کر کے ہی اس کو ڈالیں کیونکہ اسے دہی اور دودھ کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے ابھی ہم مزید اس کو ایک سے دو منٹ پکا لیں گے اور اب اس میں ہم تقریباً ڈیٹھ سے دو ٹیبل سپون بادام کا پورڈر شامل کریں گے تو وہ ہم نے شامل کر دیا ہے یہاں پہ تو بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی یہ سالن بننے والا ہے تو ضرور ابھی اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے صرف دو جو ہے نا ڈراؤپ اس میں کیورا ایسنس کے ڈالے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو اس کی سمیل زیادہ پسند ہے تو میں نے تو صرف یہاں پہ دو جو ہے نا ڈراؤپس وہ ہی ڈالے ہیں کیورا ایسنس جو ہے اس کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے آپ اپنے اس کو حساب سے یہاں پہ سالم میں ڈال سکتے ہیں تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ مٹن کورما کی ریسپی یہاں پہ بن چکی ہے تو اگر آپ لوگ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو دور کی روٹی کے ساتھ تو بہت ہی مزے کا لگے گا تو جی میری ویڈیوز اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہیں تو ضرور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ پہ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ